بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے اس کی سچائی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سور بکرہ میں ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا جس میں لوگوں کے لئے حدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ پیارے دوستو ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے اور روزوں کے فرض ہونے کی وضح کیا ہے روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس اور پاک مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بکشش فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے پانچ خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کی بکشش کی جاتی ہے اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس پاک مہینے میں بھی بکشش نہیں کی جاتی اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے خضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابات بیان فرمائے پیارے دوستوں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے غزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں ماہ رمضان المبارک کے چار نام ہیں ماہ رمضان ماہ سبر ماہ مواسات اور ماہ اسعت رزق پہلے بات کرتے ہیں کہ ماہ سبر کیوں کہا جاتا ہے تو اس کو سبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سبر کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اس سبر کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے جس طرح کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اب بات کرتے ہیں ماہ مواسات کے بارے میں مواسات کا معنی بھلائی کرنا ہے چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کرتے ہیں اسی لیے اس کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ماہ اسعت رزق کے بارے میں تو اس کو ماہ اسعت رزق اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کھاتے ہیں اس لیے اس کو ماہ اسعت رزق کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقود کا محل بنایا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت یعنی ایک ایسا پیڑ لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں پانچ سو سال تک گھڑا چلاتا رہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی نمبر ایک جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی عنہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی عنہ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت روزے دار کے موہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور نمبر تین فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور نمبر چار اللہ تعالی عنہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا بہت جلد ہی وہ دنیا کی مشکت یعنی پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے اور نمبر پانچ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی عنہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لیلت القدر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے یعنی مزدوری دی جاتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح و صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بکشش کی جاتی ہے اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا ٹھیک جمعہ کے دن اور رات کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کیا جاتا ہے جو عذابِ الٰہی کے حق دار بن چکے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پائدہ ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت ہوریں ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ہوریں کہتی ہے کہ ہائے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے پھر وہ ہوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے اس وقت جنت کے دروگہ حضرت رضوان علیہ السلام خوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں پیارے دوستوں روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ نمازوں میں کسرت کرتے یعنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے اور اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوجخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے پیارے دوستوں اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک وآلہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے اسی وجہ سے اللہ تبارک وآلہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر لے لیکن بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک وآلہ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں جبکہ اللہ تبارک وآلہ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قائد فرما دیتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں پیارے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشیس نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے پیارے دوستوں جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت سیدنا امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جلیل و رسوہ نہ ہوگی تب تک جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنا یعنی برباد کرنا اور امت کا جلیل و رسوہ ہونا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک وآلہ اور جتنے اللہ تبارک وآلہ کے فرشتے ہیں ساب اس پر لانت کرتے رہیں گے پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک وآلہ قرآن پاک کی سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کی اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کریں تو اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو پیارے دوستوں قرآن پاک کی اس آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک وآلہ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اسی آیتِ قریمہ میں اللہ تبارک وآلہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اللہ تبارک وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اس آیتِ قریمہ سے پتا چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں جو شرعی سفر میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک وآلہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک وآلہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا آسانی چاہتا ہوں پیارے دوستوں جس طرح اللہ تبارک وآلہ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی اسی طرح اللہ تبارک وآلہ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت آقل بالک پر فرض ہے اللہ تبارک وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک وآلہ کے دردناک آزاب کی مستحق قرار پائیں اللہ تبارک وآلہ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین تو پیارے دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دوستوں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ